بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال دیکھا جائے تو یہ ایسا سوال ہے اکثر مرد حضرات اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ تم مجھ سے مطمئن ہو یا مطمئن نہیں ہو اس کا جواب ہوتا ہے پتہ نہیں ہے جیسے ایک مہن کا سوال تھا شوہر ہم مصری خوب کرتے ہیں لیکن مزہ بھی آتا ہے لیکن ڈسچارج نہیں ہو پاتی ہے نسچارج کیا ہوتا ہے تو آج اس ٹوپک پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیا ہے کہ ہم مصری کے وقت عورت کا نسچارج ہونا ضروری ہے اگر نسچارج عورت ہو جائے تو اس کی نشانی ہے کیا ہے تو ویڈیو آخر تک سواد فرمائیے انشاءاللہ اللہ لگزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو بھی لے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیے دیئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں دیکھیں میں کیونکہ میں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں بڑے تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں میں مطالعہ میرا ہوتا ہے اچھا خاصا مطالعہ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوتا ہے تاکہ غلط نولیج آپ کو نہ دے دینا ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو وہ عورت ہوتی ہے جو مرد کی طرح نسچارج ہوتی ہے جیسے مرد کی منی نکلتی ہے ویسے عورت کی منی نکلتی ہے ایک عورت تو وہ ہوتی ہے ایک عورت وہ ہوتی ہے جو مرد کی طرح نسچارج نہیں ہوتی ہے اب غالبا لگالے میں ایک کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا اور لکھنے والا اگریز تھا وہ کہتا ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ ہمیشری کرتے ہیں وقت کئی دفعہ نسچارج ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا اس کو دو قسم کی عورتیں ہیں اب جو پہلے قسم کی عورت ہے جو مرد تر نشان ہی ہوتی ہے اس کا نشانی کیا ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے جو گریفت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سکون کے لیے آ جاتی ہے اس کی جسم پر پسیدہ یعنی کہ پور سکون کا اس کا ماحول لگتا ہے تو اگر ایسا نہ ہو یقین مانے یہ ایسا مسئلہ اگر ایسا نہ ہو تو میں نے کئی اپنے کانوں سے ایسے لوگوں کے سوال سنے ہیں کہ وہ عورتیں ان سے نفرت کرتی ہے کہ ہمارے شورت ہمارا حق قیدہ نہیں کر با رہا ہے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہی نہیں پا رہا ہے تو ٹھیک تو پھر وہ غلط طریقہ استعمال کر رہی ہوتی ہے خواہشات کو پورا کرنے کا تو دوسری ایک بات تو یہ رہی ہے جو میں نشانی آپ کو بتائی ہے دوسری عورتیں وہ اور ایک اللہ ایک چیزہ میں رکھے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہا حیاء بنا ہے بے حیاء نہیں بنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گی میں ڈسچارج ہو چکی ہوں میرا پاری نکل چکا ہے یہ ہو چکا وہ چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے انکندری یہ چیزیں رکھی ہوگی ہے تو ہم یہ کچھ اس کے بات نہیں ہے یعنی کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو تو دوسری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو جیسے یہ مہن ہے کہ خوبہ مزا آتا ہے لیکن ڈسچارج جو پاتے ہیں تو گھبرانے والی اور ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اچھے طریقے سے ہمیسری کرنے سے پہلے اس کو اس کے مخصوص آزا کو چھڑھانی کریں تاکہ شہوت مرمور آ جائے اس کے بعد ہمیسری کی جائے تاکہ وہ ہمیسری کے ذریعے وہ بلکل مطمئن ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو ڈسچارج میں بتا دی دو خواتین ہوتی ایک تو ڈسچارج جلدی ہو جاتی نہیں ہوتی مرد دوروں کے بارے میں نے آپ کو ترتیب بتا دیئے مجھے امید ہے کوشش کوش سیکھیں دے کے ضرور بھی لاؤں گا آپ کو دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لینے اور اس ویڈو کا آگشہ ضرور کیلئے گا سلامتے ہیں